ایک دینی ادارہ تھا میں اس کا نام نہیں لوں گا ورنہ وہ ناراض ہو جائیں گے انہوں نے اپنا ایک ہسپیٹل بنایا وہ جو عالم تھے بڑے عالم ہیں اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت دے میں نے ان سے برائراز یہ واقعہ سنیا ہے انہوں نے کہا ہم نے ایک ہسپیٹل بنایا ہم نے کہا مدرسے کے ساتھ ساتھ ہم ایک ٹرس بھی چلاتے ہیں غریبوں کا علاج ہوگا اس میں علماء کی نگرانی میں کام کرے گا وہاں ہم نے پابندیاں لگائیں کہ یہ دو نمبر ہی نہیں ہونی چاہیے کیونکہ وہ ٹرسٹ ہے ہمیں پیسے تو کمانے نہیں ہے اس سے وہاں دو نمبر ہی یہ ہوئی ہے وہ بتا رہے ہیں کہ وہاں بھی شروع ہو گئی ایک خاتون کو لائے گیا بتایا گیا کہ یہ آپریشن کے بغیر بچہ نہیں ہو سکتا وہ بیچارے غریب لوگ تھے یا کیا تھے ٹرسٹ میں بھی ظاہر ہے کچھ پیسے تو جمع کرانے پڑتے ہیں اس نے کہا میں واپس جا رہا ہوں بی بی کو لے گا واپس گیا ہے ٹیکسی میں ہی بچے کی ولادت ہو گئی اس طرح کے جب کیسے سامنے آئے انہوں نے فورا ہسپتال بند کیا انہوں نے کہا یہ قوم ایسی قوم ہے کہ اس کو صدارنا بہت مشکل خامخہ میں علماء بدنام ہوں گے تو یہ گڑھ بڑھ کون کر رہے ہیں یہ ڈاکٹر کر رہے ہیں کبھی جب مولویوں کو گالیاں دیا کریں میرے بھائی تھوڑی سی ڈاکٹروں کو بھی اچھے ڈاکٹروں کی بات نہیں کر رہا اچھے بھی ہوتے ہیں سب جگہی مولوی اتنا کرپ نہیں ہوتا ہوتے ہیں جو ہوتے ہیں وہ بڑے خاندانی کے سمجھے کرپ ہوتے ہیں بانتا ہوگا لیکن عجیب بات ہے جو مولوی میں جتنا بڑا دو نمبر ہوگا رش اسی کے پاس زیادہ ہوگا روحانی والے تو سارے بیکار ہیں جادو ٹونا یہ دکانے چمکاتے ہیں اپنی بیٹھے تو میں یہ اس کر رہا تھا آپریشن بات بات پہ لکھ کے دے دینا دوائیں لکھ کے دے دینا کل میں نے ایک مضبون پڑا بڑا زبردست اور انٹرنیٹ کی ہر تحتیق اس قابل نہیں ہوتی کہ آپ اس کو فالو کریں انٹرنیٹ پہ یوٹیوب کے چینل دیکھ کے کبھی متاثر نہ ہوا کریں ہر آدمی اپنے چینل کی بیورز بڑھانے کے لیے وہ اوٹ پٹانگ پھیک رہے لیکن بعض چینل واقعی مہتبر ہیں ان میں اچھے ڈاکٹر بیٹھے ہیں جو آپ کو اچھی صحیح معلومات دیں گے انڈیا کا ایک بہت بڑے ڈاکٹر تھے جو ہربل دوائیں یا آپ کی خوراک کے بارے میں لوگوں کو اوینیس دے رہے تھے کہ بھئی اس بیماری میں آپ یہ کھا لیں اس بیماری میں آپ یہ کھا لیں سادہ چیز ہے کہ آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہیں رہی اس بیچارے کو ہندو تھا لیکن بہت اچھا ڈاکٹر تھا اس بیچارے کو وہاں مار دیا کیونکہ دوائیوں کی کمپنیاں یا ڈاکٹروں کی دکانیں اس سے کیا ہو رہی تھی مار دیا اسے تو انڈیا پاکستان اور بنگلہ دیش تقریباً سب آپس میں بہن بھائی ہیں ان حرکتوں میں حکیم سعید کو مار دیا ہمارے ہاں لوگوں نے تو میں یہ اس کر رہا تھا کہ چونکہ روحانیت ختم ہو گئی اب پیسہ کمانا مقصد ہے پیسہ کمانا تو پیسے اب یہ کاروبار بن چکا ہے بزنس بن چکا ہے تو پیسے تو ایسا نہیں کمائے جائیں گے کہ ایک مریض آپ کے ہسپیٹل میں آیا اور آپ اسے کہہ رہے بھائی تمہیں تو کچھ بھی نہیں ہے جاؤ ذرا جوشاندہ بنا گے پیلو یا ایسا کرو ادرب کی خواہ بنا گے پیلو ٹھیک ہو کچھ بھی نہیں ہے ایسے تو ہسپتال بولو لا یار نہیں چلتا ایک ہسپیٹل ہے کراچی کا بڑا مشہور ہسپیٹل ہے نام نہیں لوں گا میں تو ہمارے ایک ریلیٹیو نے بتایا کچھ چیزیں ایمان بھی لگئے بھی ہوتی ہیں تو کیونکہ میں نہیں پکڑا جاؤں گا تو وہ پکڑے جائیں گے تو ایک پیشنٹ پر ڈاکٹر کے سامنے خاتون تھی کوئی ان کا بیٹا آیا دبائی سے اپنی ماں کو ملنے کے لیے ڈاکٹر نے کہا اس کو ٹیکہ لگاؤ تاکہ تھوڑی دیر کے لیے ان کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو جائے پھر ہم بیٹے کو بتائیں گے اتنی سخت بیمار ہیں ان سے کیا نکالیں گے یہ فروڈ بھی ہوتے ہیں ورنہ یہ والا فروڈ تو تقریبا یہ جو لیبارٹری میں ڈاکٹر ٹیسٹ لکھ کے دیتے ہیں یہ والی لیبارٹری سے ٹیسٹ کروا ہوگا وہاں کھاچا کھلا با ہوتا ہے بعض لیبارٹری ایسی ہیں ان کے ٹیسٹ آپ ڈاکٹر کو لا گئے دیں گے پھاڑ کے بیک دے گا یہ والا نہیں میں مانتا اچھے لوگ بھی ہیں آپ ہر ایک کو برا نہ سمجھیں اچھے لوگ بھی ہیں اچھے لوگ دنیا میں سب ہی ختم ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ پھر اس نظام عالم کو برباد کر دے گا لیکن یہ ہو رہا ہے اور ہماری پبلک بھی فروڈیوں کے پاس زیادہ جاتی ہے میں جب چھوٹا تھا تو ہمارے محلے میں ایک ڈاکٹر ہوا کرتے تھے وہ انٹیوائٹک نہیں دیتے تھے وہ مریض کو بہت لمبا کھیشتے تھے منع کرتے تھے کہتے تھے کہ خاصل ہوئے بچوں کو نہیں دیتے تھے انٹیوائٹک پھر چلنے دو چلنے دو اس میں ریزیسٹنٹ پاور پیدا ہوگی پھر جوان ہوگی بیمار نہیں ہوگا میرا اپنا علاج بھی انہی کے ساتھ چلتا تھا میری والدہ مجھے بہا لے جاتی تھی کبھی بخار ہوا تو اب سب پریشان ہو جاتے تھے پھر جلدی ٹھیک کرو لیکن پہلے خواتین میں صبر ہوا کرتا تھا بچہ بیمار ہے ایک دو ہفتہ بخار ہے صبر تحمل سے برداشت کر رہی آج کل نہ مردوں میں صبر ہے ایک ایک لفظ ناپ تول کے کہنا پڑتا ہے بھائی تو اب اس میں وہ جو تھے ڈاکٹر وہ مجھے فیور ہوتا تھا بخار ہوتا تھا تو تھوڑی سی دوہ دے دیتے تھے وہ چلاو اس کو چلاو اس کا فائدہ یہ ہوا کہ بچپن میں انٹیبائٹک نہیں کھائیں تو مجھے یاد نہیں پڑتا کہ پندرہ سال کی عمر کے تیرہ چودہ سال کی عمر کے بعد تو مجھے تیس سال کی عمر تک کبھی بخار ہوا شدید سردی ہو کیسے یہ یعنی سخص درین سردی میں میں رہا ہوں ایسی سردی کہ آپ پانی پھے کے فورم برف بن جائے تھنڈی ہواوں میں کھیلا ہوں میں یخ لیکن الحمدللہ وہ ڈاکٹر صاحب کی بات مجھے یاد آتی تھی وہ کہتے تھے کہ اگر بچے کو بچپن میں آپ نے انٹیبائٹک قادی بنا دیا تو اس میں قوت مدافعات بولو بھائی بیماریوں سے لڑنے کی طاقہ ختم ہو جائے پھر اس کے بعد اب شروع ہو گیا وہ کیوں ہوا وہ بڑی لمبی اٹیک ہوا تھا وہ ہجامہ کروانے سے ہمارے ہاں جب کوئی چیز چلتی ہے تو بس سب اسی کے بیجے بھاگنا شروع ہوتے ہیں مجھے الحمدللہ بہت طویل عرصے تک کوئی بیماری نہیں ہوئی بڑی بیماری پوری جوانی الحمدللہ بہت اچھے سے گزار دی نہ بخار ہوتا تھا نزلہ زکام خاصی تھوڑا بہت وہ چلتا ہے وہ تو سب کوئی ہوتا ہے پاکستان ہے نہیں بھی ہوتا پاکستان تو بھی ہوتا ہے بلکہ یہ نزلہ زکام تو صحت کے لیے کسی حد تک ضروری بھی ہے یہ جسم کی زکاة ہے جو نکلتی ہے خون کی زکاة ہے جو زکام کی صورت میں نکلتی ہے تو بیماری ایک دفعہ آئی اٹیک کیسے ہوا ہے کہ وہ ہجامہ کروایا تو یہاں سے بھی یہاں سے بھی انہوں نے کہا فاسد خون ہے جتنا نکلے اتنا اچھا ہے آر دس پوائنٹ انہوں نے کہا کہ فاسد خون ہے جتنا نکلے جب وہ سارا خون نکل گیا تو اندر ظاہر ایزیسٹنٹ پاور کیا ہو گئی تو کوئی ایک آتھ مچھر نے کٹ لیا ہوگا کہیں اگلے ہی دن کیا ہو گیا ملیریا ہو گیا پھر جو تباہی والا بہار آیا ہے شروع میں وہ ملیریا کا پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کہ ملیریا ہے بہت عجیب مسئبت میں کیونکہ اتنے عرصے سے بیماری نہیں دیکھی تھی پھر جب ہوئی تو بڑی خطرناک